بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انیس رمضان مبارک ہے اور آج کا دن تمام تر مسلمانوں کے لیے بہت ہی بھاری ہے کیونکہ آج ہم یاد کریں گے اس امام کو جس کو حالت سجدہ میں ضرب لگی تھی اور وہ امام جس نے خود اپنے مارنے والے ابن ملجم لائن کو ٹھوکر مار کر اٹھایا تھا کہا تھا کہ اٹھ وہ اور وہ کام کر جت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے اور جب امام متخیان کو ضرب لگی تو انہوں نے کہا فستو بے رب قعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ ایمان کی منزلت تھی اور شیر خدا باب العلم حضرت علی کرم اللہ و عجب کریم اور حاتین و ذات یہ جتنے جو سلسلے ہیں جب آپ فلوسفی کی بات کریں آپ کسی بھی رمز کی بات کریں ولایت کے تمام تر سلسلے وہ اولا علی کرم اللہ و عجب سے ہی وہ پوٹتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ رب العالمین اور جو خیر اور برکت آپ دیکھتے ہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے سنا کہ یہ وطن بھی محمد اور علی کے نام سے بنا ہے اور ان کے ہاتھوں سے بنا ہے تو ہمارے پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بڑی امانت اور صداقت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں اور اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور اس کے لئے خوب دن رات کام کریں اور دنیا میں جیسے ایک اسلامی فلاحی مملکت ہونی چاہیے یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو انشاءاللہ اور ضرور ہوگا اگر انہی لقشے قدم پہ ہم چلیں گے تو بلکہ جی تو جو ہمارے علمہ دین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آج کے جو ٹاپک ہے اس کا آغاز بھی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت پیاری ڈاکٹر محمونہ مرتضی صاحبہ ہمارے ساتھ ہماری بہت پیارے مفتی نور رحمانی بھائی صاحبہ بھی موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم نور بھائی ہم آج کے دن تو ہم سپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں اس کی جس کے لئے کہا گیا شاہِ مردہ شیرِ ازدہ خوتِ پروردگار لا فتاہِ لا لیلا سیف اللہ ظرفکار وہ جو ید اللہ ہے وہ جو لسان اللہ ہے وہ جو عین اللہ ہے آج اس کے ہم شجاعت کے حوالے سے بات کریں گے کیسے کیسے غزووں میں کتنی کم عمری میں انہوں نے کیسے کیسے فتح سمیٹی اگر ہم خیبر کا واقعہ دیکھیں ہم خندق کا واقعہ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ شاید ناقامیوں مسلمانوں کو ہر غزوے میں جس طریقے سے مولا متقیان امام علیہ السلام آگے آئے اور کم عمری میں ہی رسول کی باڈی گارڈ ہیں چھوٹے سی عمر میں ان کے ساتھ چلتے آگے اور دیکھتے ہیں خجور کا بہت شوق تھا خجور کھاتے تھے اور جو ان کو نبی پہ جو آنکھ بھی ایسی رکھتا تھا تو اس کو خجور کی گھٹھنی جو ہے وہ مارتے تھے ہر عمر میں شجاعت کا پیکر ہر عمر میں یہ تو وہ ہیں جو پیدا ہوتے ساتھ ہی جرم نے شجاعت کے پیکر دکھائیں گے تو ہم اتنی عظیم عطی کے حوالے سے آجم بات کریں گے اور میں مفتی بھائی سب سے پہلے تو نور بھائی اسلام علیکم اور میں چاہوں گی کہ آپ کا غرم شجاعت کے حوالے سے بات کریں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور درد و سلام واللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاج دار مدینہ تاج داری ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں ان پر نازل ہوں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے تین سو مرتبہ آیات کو نازل کیا ان پر نازل ہوں کہ جو غزوہ بدر کے بھی فاتے ہیں ان پر نازل ہوں جو غزوہ خیبر کے بھی فاتے ہیں ان پر نازل ہوں کہ وہ جس سے راضی ہو جائیں اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے ان پر درد و سلام ان پر رحمتیں نازل ہوں اللہ کی کہ وہ جس سے نراز ہو جائیں اللہ اس کا رسول اس سے نراز ہو جاتا ہے ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جو زوجِ بطول ہیں ان پر نازل ہوں جو حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں ان پر نازل ہوں جو قرآن کی ہر آیت کے شان نزول کو جانتے ہیں ان پر نازل ہوں جن کا تذکرہ آسمانی دنیا میں ہوتا ہے ان پر نازل ہوں اللہ کی رحمتیں عظمتیں برکتیں کہ ہر ایک شخص نے دنیا میں آنے کے بعد رسول کو پہچانا ہے سوائے سیدنا علی حیدر کررار کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں اعلان ہو گیا جناب ابو طالب میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آنکھ نہیں کھلتا سلام آپ پر علی آپ کی عظمت پر رفعت پر آپ کی پہچان مصطفیٰ پر آپ کی معرفت مصطفیٰ پر کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آتے ہیں تو آپ لمس مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہی حضور اپنے ہاتھوں میں لہتے ہیں علی اعلان کر دیتے ہیں کہ علی اس کائدان میں کسی کا چہرہ دیکھے گا تو وہ محمد رسول اللہ ہوا ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھا علی کی گھٹی کونسی ہے علی کی گھٹی بھی لعاب دہن ہے علی نے آواز سنے کس کی ہے محمد رسول اللہ کی سنی ہے علی کو سینے سے لگایا کس نے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا ہے جنابی سیدنا علی حیدر کررار ہیں اور یہاں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ بچے سیکھتے ہیں اپنی ماں سے ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماما کا ہیں بابا کی خواہش ہوتی ہے وہ بابا کا ہیں مگر قربان جاؤں جنابی ابو طالب سے ایک سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہے اور میں یہاں ارز کرتا چلوں بڑی عجیب جملہ ہے کہ فاطمہ بنت حسد وہ عظیم عورت ہیں جو رسول کو بھی کھلا کے جو رسول کو بھی پلاتی ہیں جو سیدنا علی حیدر کررار کو بھی پلاتی ہیں اور قربان جاؤں علی حیدر کررار پر کہ ان کو جو کھلانے والی بی بی سیدوں کھلانے والی بی بی خطیر رضی اللہ تعالی انہا ہے آپ کیا ان کا مقام مرتبہ منصب بیان کریں گے کہ اللہ اکبر کبیرہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہیں کہ میں قرآن کی تین سو آیات کو جانتا ہوں جو اللہ نے شانِ علی میں بیان کی ہوں اور آپ سننا چاہیں گے یہ ترمیزی میں کچھ میں احادیث سے لے کر آیا ہوں یہ جامِ ترمیزی مکتبہ دار السلام جو سعودی عرب کا مشہور چھاپا ہے اور آپ اس میں سے پڑھیں کہ کچھ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سیدنا علی حیدر کررار سے محبت کتنی کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو احادیث سناوں میں آپ کو وہ احادیث سناوں آج میں آپ کو میں آج رسول سے پوچھوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علی سے محبت کتنی کرتے ہیں اب یہ واقعہ آپ سن لیجئے یہ حدیث ہے تین ہزار ساتھ سبارہ کچھ لوگ ایک غزوہ ہے اور اس میں جیشن لفستمال وغی غزوہ ہے اور کچھ لوگ نبی علیہ وسلم سیدنا علی حیدر کررار کی شکایت کرنے کیلئے آئے جمع ہو گئے اور شکایت کرنے کیلئے آئے نبی علیہ وسلم سے کہا یا صلی اللہ علی کے بارے میں جانتے ہیں علی نے ایسا کیا ہے دیکھیں علی کی محبت علی کی محبت ایمان کا جز ہے علی کی محبت ایمان کل ہے علی کی محبت علی کی محبت وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ آجائے اللہ اس کے چہرے کو بگاڑتا نہیں بلکہ سوار دیتا ہے اور میں جملہ کہہ دوں علی جس کے دل میں آجائے اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے سبحان اللہ علی یہ جو کچھ لوگوں سے کیا مراد ہے کون لوگ ابھی پوری بیان کریں جی بتاتیجے مول بھائی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سیکھنے کا جو آپ کا جذبہ ہے یہ ولی کاملین کی صحبت میں اللہ معاف کرے وصل میں نا جی وہ ایک ونو ہو جاتا ہے تو ذرا وہ آسانی رہتی ہے ذرا جزاقم اللہ بالخی مولا کائنات اب سننیں کچھ لوگ شکایت کرنے کے لئے آئے نبی علیہ السلام سے ایک غزوہ کے درمیان اور حضور السلام تشریف فرمائے میں چاہوں گی گفتگو کا پارٹ بناتے ہیں تقی بھائی بھی آگے تقی بھائی بھی ہمیں جوائن کر لیں اسلام علیکم تقی بھائی علامہ تقی مہدی صاحب نے میں جوائن کر لیں مولا کائنات علی شیر خدا کی شکایت کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فعارد عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو پھیڑ لیا سم قام ثانی فقال مزن مقالتی فعارد عنہ ایک شخص دوسرے آئے اور کہنے لگے علی نے ایسا کیا اللہ کے نبی نے فعارد انہو حضور نے چہرہ مبارک کو پھیڑ لیا سم قام علی سالس تیسرے آدمی آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سیدنا علی شیر خدا کی شکایت کی سم قام راب فقال مزن جب چہتے آئے حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقْبَلَ عِلَيْ رَسُولُ اللَّهِ وَالْغَدَبَ يُعْرَفُو فِي وَجْحِ حضور کے چہرے مبارک پر لالی آگئی حضور کے چہرے مبارک پر غضب آگیا اور آپ نے شاہ فرمات مَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو مَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں وَهُوَ وَلِي کُلِّ مُؤْمِن مِنْ بَعْدِ اور علی تمام مومنوں کے سردار ہیں تمام مومنوں کی جان ہے مومن میرے بارے ہر مومن کا سرمایہ حیات اور ولی سیدنا علی حیدر کر رہا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بارہ آپ نے شجاعت کے بارے سے کی غضبہ خندق ہے غالباً وہ نام جہاں سے نکلتا ہے میں نور بھئی ہمیں غضبہ خندق پھر ہم غضبوں بھی نمائیں گے ذرہ بات لیں گے نا جی سارا بات ذرہ بلکت ہو جائے گی تو اصل میں جب علی کا تذکرہ آتا ہے تو رکھ زبان پر حیات علی رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے یہ مقام مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی ہے کون تاریخ میں کم کبھی کبھی ایسا ہوا ہے شاید کم یا شاید ایک ہی مرتبہ ہوا ہے کہ رسول پاک نے اپنے سر کا امامہ ایسا اتارا ہو اور جا کے علی کو پہنا دیا ہو غضبہ خندق ہوتی ہے سامنے سے وہ پہلوان آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مرہ سامنے کرنے کی یہ وہی غضبہ جس میں پیٹ پہ پتھر ہوا دیں گے جی جی اور علی حضبہ علی کم عمر ہیں کوئی بڑی عمر کے آدمی نہیں ہیں کوئی بہت بڑے پہلوان نہیں کیا عمر ہوگی اس وقت دیکھیں جب بدر کا معاملہ ہوا تو غالباً بیس سال سے بھی کم عمر ہیں نہیں خندق کے خندق میں غالباً باہیس تیس سال جائے تو تخریم ہے اٹھائیس برس اٹھائیس برس بھی کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے اور سامنے کا جو پہلوان آیا ہے وہ اپنے زمانے کا مشہور پہلوان ہے اور سیدنا علی حیدر کررار کو نبی علیہ السلام نے اپنے سر کا امامہ پہنا کر بتا دیا کہ تاجدار ختم نبوت ولایت کے امام کو اپنے سر کا امامہ دے رہے ہیں کیا کیا کہنے ماشاءاللہ جید رہے ہیں نور بھائی